بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زین ٹی وی کے مزد دوستو ہم نے اپنی گزشتہ دو ویڈیوز میں حالات کو دیکھتے ہوئے آنے والے وقت کے بارے میں بتایا تھا دوستو آنے والے حالات کا ذکر دوبارہ تی کانومسٹ میکزین میں ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 2019 کیسا ہوگا دوستو ہماری پوری نظر سچ اور حقیقت بیانی پر ہوتی ہے اس میکزین کے کور پیج پر جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ دوستو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اس میکزین کے کور پر واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ 2019 میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے دوستو یو دی جو کام بھی کرتے ہیں اسے پہلے ظاہر کر دیتے ہیں جیسے کہ 9-11 اور ٹرمپ کے بارے میں پہلے ایک کارٹون میں دکھا دیا گیا تھا اس کور پیج پر کیا دکھایا گیا ہے جاننے سے پہلے آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیچھئے دوستو اس میکزین کا پہلا کور بلکل بلیک تھا لیکن اسے لانچ کرنے سے پہلے انہوں نے اس کور کو بدل دیا اور دوستو جو کور آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے وہ نیا کور ہے اس نئے کور میں راز اور پیغامات کو تصویروں میں کوڈ کیا گیا ہے دوستو ہمیں پہلے سب تصویریں بی کوڈ کرنا ہوں گی یہ کور پیج الٹا ہے کور پیج اس لئے الٹا کیا گیا ہے کہ وقت بدل رہا ہے اور دنیا اپنے وقت میں واپس جا رہی ہے دوبارہ یہودیوں کا راج ہوگا اور مسلمان اپنے زوال کی طرف جائیں گے دوبارہ یہودیوں کی حکومت ہوگی یعنی دوستو یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ دجال کی آنے کی تیاریاں ہیں دوستو جو تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ لیوناڈو ڈیونشی کی ہے یہ ایک اٹلی کا سائزدان تھا جس نے مختلف چیزیں اجاد کی ہیں دوستو یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہودی ترقی کریں گے اور بہت سی چیزیں اجاد ہوں گی اس کا سینے پر میٹو لکھا ہوا ہے دوستو میٹو کے بارے میں کون نہیں جانتا اپنے خاندانی نظام اور خاندان کو اس فتنے سے بچائیں یہ ایک دجالی فتنہ ہے اس فتنے کے مطابق عورت راج گھرانے پر ہوگا اس کے بعد آپ اس کے ایک ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے اب اس کے دوسرے بازوں میں ترازو دیکھیں گے دوستو اس کا مطلب ہے آنے والے سالوں میں یودی دنیا میں فیصلے کروائیں گے اور یہ لوگ ہی سچ اور جھوڑ کا فیصلہ کریں گے اور دنیا کی ایکانومی چند لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی اس کے بعد دوستو آپ اس کے تیسرے بازوں پر ڈی اینے دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے سائنس دان 2019 میں ڈی اینے میں ترقی کر جائیں گے اور خود سے انسان پیدا کریں گے اور ان میں پروگرامی کریں گے یہی دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا اس فتنے کے مطابق انسان پیدا کیے جائیں گے دوستو اس تصویر کے پیچھے آپ الیکٹرونک کار دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے آنے والے سالوں میں گاڑیاں بجلی پر چلیں گی جس سے عرب کا نقصان ہوگا اور ان کا تیل نہیں بکے گا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ چند گھوڑ سوار ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے جنگ کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے اور کسی وقت بھی دجال نمودار ہو سکتا ہے دوستو آپ تصویر میں پہاڑ دیکھتے ہیں جو ززلے کی کیفیت میں ہل رہے ہیں اس کا مطلب ہے قدرتی آفات کسی وقت بھی آ سکتی ہیں اور دنیا تباہ ہو سکتی ہے آپ ایک اور تصویر میں دیکھتے ہیں کہ انسان کا دماغ آنکھ اور زبان یعنی کہ ہر چیز یہودیوں کے کنٹرول میں ہوگی اور وہ ہر چیز کا علم رکھیں گے دوستو جو ڈراما پچاس سال پہلے امریکہ نے کیا تھا کہ ہم چاند پر گئے ہیں وہ ڈراما سچ ہونے جا رہا ہے آپ اس تصویر میں دیکھیں گے کہ ایک جہاز چاند کی طرف جا رہا ہے دوستو انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ چاند پر جا سکے اس کے بعد دوستو آپ تصویر میں ایک گاندھی دیکھیں گے اس میں گاندھی کا ایک بازو نہیں ہے اس کا مطلب ہے آنے والے وقت میں کشمیر اور پنجاب ہندو کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور انڈیا برباد ہو جائے گا دوستو اس کے بعد تصویر میں آپ ہاتھی دیکھتے ہیں یہ ہندووں کا بگوان ہے دوستو اس کا مطلب ہے یوہدی ہندوستان کی ترقی کروانا چاہتے ہیں تاکہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ جنگ کر سکے ایک تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک پرندہ کوڑ کو اٹھائے لے جا رہا ہے اصل میں کارٹون میں یہ پرندہ ایک چھوٹے بچے کو اٹھا کر لے جاتا ہے دوستو اس کا مطلب ہے آنے والے وقت میں انسان کو ٹریک کیا جائے گا انسان کے اندر چپ ڈالی جائیں گی اور انسان کی تمام معلومات اس کوڈ میں ہوں گی دوستو اسے مارک آف دا بیسٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ رونالڈ ٹرمپ دیکھتے ہیں دوستو اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کو کابو کیا جا رہا ہے یعنی کہ ٹرمپ مکمل یہودیوں کے ہاتھوں میں ہوگا دوستو شاید آپ نے وہ کارٹون دیکھے ہوں گے جس میں جب وہ کارٹون کریکٹر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی ناک لمبی ہو جاتی ہے اس تصویر کا مطلب بھی یہی ہے کہ آنے والے وقت میں جھوٹ عام ہو جائے گا بات بات پر جھوٹ بولا جائے گا دوستو جو جو پیشنگویاں یہودی کرتے ہیں وہ سچ ثابت ہو جاتی ہیں اس لیے دوستو اللہ ہمیں ان دجالی فطروں سے بچائے ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا